فراہی سکول کا کنٹیبیوشن مولانا حمید الدین فراہی 1863 تا 1930 قرآن کی تفسیر میں ایک تفسیری سکول کے معنی سمجھے جاتے ہیں اگرچہ مولانا حمید الدین فراہی اپنی فکر کی بنیاد پر کوئی مکمل تفسیر قرآن نہ لکھ سکے لیکن ان کے انقلابی فکر سے بہت سے اہلِ علم کو ذہنی تحریک ملی اور انہوں نے قرآن کی تفسیر میں بہت سے قیمتی نکتے دریافت کی مولانا حمید الدین فراہی کے منحج کو اختیار کرنے والوں میں سے ایک مولانا جلیل احسن ندبی اصلاحی 1914 تا 1981 تھے انہوں نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں ایک اشکال کو ایک اشکال کو نہایت خوبی کے ساتھ دور کیا ہے اس نکتے کو میں نے اپنی تفسیر تذکیر القرآن میں اس طرح درج کیا ہے برادران یوسف روانہ ہونے لگے تو حضرت یوسف نے ازراح محبت اپنا پانی پینے کا پیالہ جو غالباً چاندی کا تھا اپنے بھائی بن یامین کے سامان میں رکھ دیا اس کی خبر نہ بن یامین کو تھی اور نہ دربار والوں کو اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ غلہ ناپنے کا شاہی پیمانہ جو خود بھی قیمتی تھا کہیں ادھر ادھر مس پلیس ہو گیا تلاش کے باوجود جب وہ نہیں نکلا تو کارندوں کا شبہ برادران یوسف کی طرف گیا جو ابھی ابھی یہاں سے روانہ ہوئے تھے ایک کارندے نے آواز دے کر قافلے کو بھلایا پوچھ گچھ کے دوران انہوں نے بطور خود چوری کی وہ سزا تجویز کی جو شریعت ابراہیمی کی روح سے ان کے ہاں رائچ تھی یعنی جو سارک ہے وہ ایک سال تک مالک کے ہاں غلام بن کر رہے اس کے بعد کارندے نے تلاشی شروع کی اب غلے کا پیمانہ تو ان کے ہاں نہیں ملا مگر دربار کی ایک اور خاص چیز یعنی چاندی کا پیالہ بن یامین کے سامان سے برامت ہو گیا چنانچہ بن یامین کو حسب فیصلہ حضرت یوسف کے حوالے کر دیا گیا اگر شاہ مصر کے قانون پر فیصلے کی قرار داد ہوئی ہوتی تو حضرت یوسف اپنے بھائی کو نہ پاتے کیونکہ شاہ مصر کے مروجہ قانون میں چور کی سزا یہ تھی کہ اس کو مارا جائے اور مصروقہ چیز کی قیمت اس سے وصول کی جائے اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت شامل نہ تھی یہ خدای تدبیر سے ہوا اس لئے خدا نے اس کو اپنی طرف منصوب فرمایا نوٹ بن یامین کے سامان میں سقایا رکھا گیا تھا جس کی ضمیر ہا ہے مگر شاہی کارندہ سوا تلاش کر رہا تھا جس کی ضمیر ہا ہے اب تلاش کے بعد کارندہ نے جو چیز برامت کی اس کے لئے قرآن میں ضمیر ہا استعمال ہوئی ہے سُمَّس تَخْرَ جَهَ مِنْ وِيَائِ اَخِيْهِ ضمیر کا یہ فرق بتاتا ہے کہ تلاش کے بعد بن یامین کے سامان سے سقایا نکلا تھا نہ کہ سوا تذکیر القرآن سور یوسف اسی طرح مولانا فراہی کے شاگد مولانا امین احسن اصلاحی انیس سو چار تا انیس سو ستانوے نے مولانا فراہی کے منحج تفسیر پر چلتے ہوئے قرآن کے کئی تفسیری نکتے نہایت خوبی کے ساتھ واضح کیے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے لِأُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَا عام طور پر مفسرین نے وَمَنْ بَلَا کو ضمیر منصوب پر ماتوف مانا ہے یعنی یہ قرآن اس لئے مجھ پر وحی کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور ان سب کو بیدار و ہوشیار کروں جن تک یہ پہنچے لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ضمیر متقلم پر ماتوف ہے یعنی میں اس کے ذریعے سے تم کو خبردار کروں اور جن کو یہ پہنچے وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر دوسروں کو اس کے ذریعے سے خبردار کریں یہ گویا اس ذمہ داری کی یاد دہانی ہے جس کا ذکر دوسرے مقام میں یوں ہوا ہے فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تَوَعِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلْيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ سورِ طَوْبَةً پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت دین کا علم حاصل کرنے کے لئے اٹھتی اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتی جبکہ ان کی طرف واپس آتی یہی حقیقت احادیث میں بھی واضح کی گئی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ پر انذار و تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی اور فرمایا فَلْيُبَلْ لِقُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ بس چاہیے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا مِن اس امت کا جو فریضہ منصبی بیان ہوا ہے اس سے بھی اسی مفہوم کی تائید نکلتی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے تدبر قرآن سورہ الانام تدبر قرآن سورہ الانام تدبر قرآن سورہا